ہروں کے روحانی پیشوہ اور مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ 22 نومبر 1928 کو پیر جو گوٹ میں پیدا ہوئے پیر صاحب پگارہ کا اصل نام شاہ مردان شاہ تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم پیر جو گوٹ میں ہی حاصل کی ان کے والد کا نام سبگت اللہ شاہ راشتی تھا اور وہ سوریہ بادشاہ کے نام سے مشہور تھے بغاوت کے الزام میں انگریز انہیں پیر پگارہ کے والد کو 1943 میں پھانسی پر چڑھا دیا اور انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے باعث ہروں کی جماعت کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا کچھ حرصے کے لیے پورے خاندان کو کراچی میں ہی نظر بند کر دیا گیا بعد میں پیر پگارہ کو خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ ملک بدر کر کے انگلستان بیش دیا گیا جہاں ہروں کے روحانی پیشوہ نے گریجویشن کی تعلیم مکمل کی پیر پگارہ نے برے سگیر کے معروف حالہ تعلیم ادارے علی گرد سے بھی تعلیم حاصل کی تھی انیس سو انچاس میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے ان سے ملاقات کی جس کے بعد چار فروری انیس سو باون میں پیر صاحب پگارہ کی اصل حیثیت بحال کر دی گئی اور ان کی باقاعدہ دستار بندی کی گئی ہروں کو دینی تعلیم فراہم کرنے کے لیے انہوں نے انیس سو باون میں ہی درگاہ شریف میں جامعہ راشدیہ کو قائم کیا اور لائبریری بنائی ایوب خان کے دور میں پیر پگارہ وطن واپس آئے اور پی این اے کی تحریک میں حصہ لیا پیر صاحب کے مریدین نہ صرف پاکستان بلکہ بارتی ریاست گجرات اور راجستان میں بھی بڑی تعداد میں موجود تھے پیر صاحب کی شخصیت میں دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت موجود تھی پیر صاحب انتہائی رحمدل بہادر حوصلہ مند انسان تھے سواجی خدمات کے حوالے سے بھی پیر صاحب خاص شہرت رکھتے تھے وہ گھوڑوں کی ریز کے شوقین جبکہ پرندوں اور جانوروں سے انہیں خاص لگاؤ تھا